بیرال میں شکر بزار ہوں محترم جناب محسن علی سحیل صاحب کا جنہوں نے میری درخواست حبول کی اور یہاں پر آ کر بہترین منقبت آپ ادرات کے سامنے پیش کی شیر خارے کربلا کے حوالے سے جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو میں بہت طویل گفتگو تو نہیں لیکن ہاں لہجے کی بات کرتا ہوں یہ صفحے اول میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر میری بات ان تک پہنچ جائے تو صفحے اول سے لے کر آخری فرد تک یہ بات بڑے اتمنان سے پہنچ جائے گی ایک کربلا کا شباب ہے اصغر چھوٹی بہر میں بڑی خوبصورت سے بات کرنے جا رہا ہوں کربلا کا شباب ہے اصغر قوت بودراب ہے اصغر فاتح انقلاب ہے اصغر جنگ میں کامیاب ہے اصغر اب بہت سنیں گے آپ جتنی خاموشی سے چاروں میں اس نے سنیں میں پڑھوں گا ایسے ہی لیکن آپ دیکھیں کہ خود بخود اس سے تیز آواز میں آپ سنیں گے کہ کربلا کا شباب ہے اصغر قوت بودراب ہے اصغر فاتح انقلاب ہے اصغر جنگ میں کامیاب ہے اصغر مسکراتے رہے گلی کی طرح سر کیا مارکہ علی کی طرح ابھی بند اور پیش کرنا میں اسی اپنان سے پڑھوں گا اس لیے کہ جس شاعر کو دعوتِ کلام دینی ہے نا اس کے لیے کوئی ماحول بہت سازگار ماحول کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہی کافی ہے اس لیے کہ آج کی تاریخ میں اگر رائپور کی وہ جو انجمنیں بہتری نوہے وغیرہ پڑھتی ہیں اور نوہوں کے لیے بڑی محنت کرتی ہیں سلام کے لیے بڑی محنت کرتی ہیں وہ انجمنیں ان انجمنوں تک یہ بات آئی ہوگی کہ ایک وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے اصر نوہ کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں ابباس کا سر یہ پڑھا پوری دنیا میں یہ مطلع گونج رہا ہے پوری دنیا میں یہ مطلع پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے اس مطلع کے اس نوہے کے خالق ہیں محترم جناب آصف جلال بیجنوری جو ہماری فیرست میں موجود ہیں اور الحمدللہ آج کی تاریخ میں ہندوستان کے ہر نوہے خان آصف جلال بیجنوری کے نوہے پڑھ رہے ہیں آپ حضرت آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سنتے بھی ہوں گے بھائی پوری توجہ ایک بند اور پیش کرنا ہے کہ کربلا کا شباب ہے اسخر فاتح انقلاب ہے اسخر جنگ میں کامیاب ہے اسخر فاتح انقلاب ہے اسخر جنگ میں کامیاب ہے اسخر مسکراتے رہے کلی کی طرح سرکیا مارکہ علی کی طرح کہ روب حمزہ جلالت جعفر معرفت سے بھرا تھا قلب و جگر تیر کا خوف نہ تلوار کا ڈر چھے مہینے کا سن ابھی تھا مگر ابھی لب سے مگر کے استعمال کیا خوبطورت کیا ہے آتا جلال پوری نے میں نے آتا جلال پوری کے مصروں کا انتخاب کیا ہے کربلا کا شباب ہے اسخر فاتح انقلاب ہے اسخر قوت بوتراب ہے اسخر جنگ میں کامیاب ہے اسخر مسکراتے رہے کلی کی طرح سرکیا مارکہ علی کی طرح روب حمزہ جلالت جعفر معرفت سے بھرا تھا قلب و جگر تیر کا خوف نہ تلوار کا ڈر چھے مہینے کا سن ابھی تھا مگر ایسے عالی نشانتے اسخر لگتا ہے نوجوانتے اسخر ایسے عالی نشانتے اسخر لگتا ہے نوجوانتے اسخر عزیزہ نگرامی آئیے غدیر کی اس خوبصورت محفل میں میں محترم جناب آصف جلال پیجنوری کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور پارگاہ مولا متقیان میں خراج عقیدت پیش کریں آپ کا دل چاہے تو ایک سلوات بھیج دیجئے آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ میدود ہوں گے کدھر سجاؤں میں اپنی آنکھیں کدھر بچھاؤں میں اپنے دل کو کدھر سجاؤں میں اپنی آنکھیں کدھر سجاؤں میں اپنی آنکھیں کدھر بچھاؤں میں اپنے دل کو عجیب سی کیفیت ہے میری یہ کیسے میں احتمام میں ہوں چوتھا مصرہ انشاءاللہ آپ سب بیدار ہو جائیں کدھر سجاؤں میں اپنی آنکھیں کدھر بچھاؤں میں اپنے دل کو عجیب سی کیفیت ہے میری یہ کیسے میں احتمام میں ہوں تو قضا بھی آئے جو مجھ سے ملنے تو میں کہوں گا کہ در پہ ٹھہرے قضا بھی آئے یہ کیسے میں احتمام میں ہوں قضا بھی آئے جو مجھ سے ملنے تو میں کہوں گا کہ در پہ ٹھہرے ملے گی فرصت تو میں ملوں گا ابھی تو جشن امام میں ہوں ملے گی فرصت ملے گی فرصت تو میں ملوں گا ملے گی فرصت تو میں ملوں گا ابھی تو جشن امام میں ہوں ملے گی فرصت تو میں ملوں گا ابھی تو جشن امام میں ہوں حضرات آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جو جیسا پڑھ کے چلا جاتا ہے بس پڑھنڈے کے اندر ایک خوبصورتی ہونی چاہیے کہ وہ کس روح میں پڑھ رہا ہے کہ جوش میں پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے اس سے آج کل کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ کتنی غلط روایتیں پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ ایک لیک میٹر ہے میں مطلعہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ میں حضورت ہوں گے بطور خاص سماعت فرمالے کہ میزانِ مودت میں صدا طول کے سنیے میزانِ مودت میں صدا طول کے سنیے جملے بڑے انمول ہیں بہلول کے سنیے جاتا جڑیے میرے ساتھ میزانِ مودت میں صدا طول کے سنیے جملے بڑے انمول ہیں بہلول کے سنیے کرتا ہوں میں اب نہجے بلاغہ کی تلاوت کانوں میں میں حب علی گھول کے سنیے کرتا ہوں میں اب نہجے بلاغہ کی تلاوت کانوں میں مائے حب علی گھول کے سنیے ایسا نہ ہو جذبات میں ہو جاؤ نسیری ایسا نہ ہو جذبات میں ہو جاؤ نسیری حیدر کی سنا باوے خرد کھول کے سنیے تو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں گونگے ہیں نہ بہرے زحمت نہ گر ہو تو ذرا بول کے سنیے زحمت ناغر ہو نعرہ حیدری زحمت ناغر ہو حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا حرکمی ظالمت مولا حلیب مولا نعرہ حیدری شکریہ زحمت ناغر ہو تو ذرا بول کے سنیے غدیر خم کا ممبر اور وہ منظر انشاءاللہ شیئر پیش کر رہا ہوں تصور شرط ہے کہ شان سے ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھا رکھا ہے شان سے ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھا رکھا ہے قدیم آمد کا رسالت سے بڑھا رکھا ہے شان سے ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھا رکھا ہے قدیم آمد کا رسالت سے بڑھا رکھا ہے کوئی تو بات ہے آصف جو پسے پشتے علی کوئی تو بات ہے عاصف جو بسے پوچھتے علی اپنے چہرے کو محمد نے چھپا رکھا ہے کوئی تو بات ہے عاصف جو بسے پوچھتے علی کوئی تو بات ہے عاصف جو بسے پوچھتے علی اپنے چہرے کو محمد نے چھپا رکھا ہے تو دیکھنا چاہو تو حیدر کو ہٹا کر دیکھو پھر بتانا ہمیں اسلام میں کیا رکھا ہے دیکھنا چاہو تو حیدر کو ہٹا کر دیکھو پھر بتانا ہمیں اسلام میں کیا رکھا ہے اور ایک کڑوہ سچ ہے قطع بن چار مصرے پروردگار یہ ہماری قوم تک ہماری چاہنے والوں تک نہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں ہم ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے تو ہم نے جب پوچھا مسلمان کسے کہتے ہیں بولے بس ہم کو تو اتنا ہی بتا رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں ہم مسلماء ہیں مسلماء ہیں مسلمانہم ہم مسلماء ہیں مسلماء ہیں مسلمانہم ایک بار سلوات کا سارہ دبر محمد والے محمد کہ مکسرین مکسرین خدا کی وحی کو بھول گئے مکسرین خدا کی وحی کو بھول گئے اندھیریں یاد رکھیں روشنی کو بھول گئے مکسرین خدا کی وحی کو بھول گئے جشنِ غدیر ہے انشاءاللہ محضورت کریں گے مکسرین خدا کی وحی کو بھول گئے اندھیرے یاد رکھے روشنی کو بھول گئے سنی سنائی ہوئی بات پر یقین کیا جسے دکھایا نبی نے اسی کو بھول گئے سنی سنائی ہوئی بات پر یقین کیا جسے دکھایا نبی نے اسی کو بھول گئے تو اسی لیے تو گلی در گلی بھٹکتے ہیں اسی لیے تو گلی در گلی بھٹکتے ہیں نبی کی بات نہ مانی علی کو بھول گئے اسی لیے تو گلی در گلی بھٹکتے ہیں نبی کی بات نہ مانی نبی کی بات نہ مانی علی کو بھول گئے حضرات آپ اپنی اہمیت دیکھیں کہ آپ کیا ہیں بطور خاص چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ امتحاں گاہے عمل میں دن گزارے ہیں سنیے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے ہمیشہ امتحاں گاہے عمل میں دن گزارے ہیں خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں آج تک آپ زمین اور آسماء کا فرق سنتے چلائے ہوں گے آج میں آپ کو تاروں کی چھوہوں میں فرق دکھاؤں گا ہمیشہ امتحاں گاہے عمل میں دن گزارے ہیں خدا کو اس لیے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں تو زمین اور آسماء کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں زمین اور آسماء کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں اے جہاں والوں کہاں تک ظلم ہم پر ڈھاؤگے آشیانِ حیدرِ کررار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بطور خاص یہ چاروں مصرے میں نے سماعت فرمالے اے جہاں والوں کہاں تک ظلم ہم پر ڈھاؤگے چاہا کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو سلوات پردے پر محمد والے محمد قرآن شاہد ہے کہ جناب موسیٰ نے دریائے نیل پر بارہ قوموں کو دریائے نیل پر کریا ہے بارہ قوموں کو ہلاکت سے بچایا ہے اب یہ میرے چار مصرے سماعت فرمالے انشاءاللہ اپنی قسمتوں پر ناز کریں گے اے جہاں والوں کہاں تک ظلم ہم پر ڈھاؤگے چاہا کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو چاہا کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو ارے ایک موسیٰ بارہ قوموں کو بچا سکتا ہے جب تو بارہ مل کر کیا بچا سکتے نہیں ایک قوم کو ایک موسیٰ بارہ قوموں کو موسیٰ بچا سکتے ہیں جب علی مولا علی مولا یالی 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 مولا یالی یالی اے جہاں والوں کہاں تک ظلم ہم پر ڈھاؤ گے چاہ کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو ایک موسیٰ بارہ قوموں کو بچا سکتا ہے جب تو بارہ مل کر کیا بچا سکتے نہیں ایک قوم کو بارہ مل کر کیا بچا سکتے نہیں ایک قوم کو ارے اس دور تشدد میں عاصف قسمیں ہیں مسلمانوں کی دو سنیے اس دور تشدد میں عاصف قسمیں ہیں مسلمانوں کی دو ایک قسم شریعت والی ہے ایک قسم شرارت والی ہے اس دور تشدد میں عاصف قسمیں ہیں مسلمانوں کی دو ایک قسم شریعت والی ہے ایک قسم شرارت والی ہے ایک قسم شریعت والی ہے ایک قسم شرارت والی ہے تشریع اگر ان قسموں کی کی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں ایک نسل نجاست والی ہے ایک نسل تحارت والی ہے ایک نسل نجاست والی ہے ایک نسل تحارت والی ہے آج پوری دیواریں پاکستان کی اور جنگہ کی چھپی ہوئی ہے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر چار مصرے بطور خاص آرام آرام سے اس لئے پڑھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے چوتہ مصرہ بطور خات جو جواب ہے جو جواب ہے وہ سماعت فرمالے کہ خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں تو بس ہم ہیں خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں تو بس ہم ہیں جہاں میں افتخارِ آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر اب شیر سماعت فرمالے چوتہ مصرہ خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں تو بس ہم ہیں جہاں میں افتخارِ آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہم کافر مگر کافر کی نظروں میں مسلمہ ہیں تو بس ہم ہیں مگر کافر کی نظروں میں مسلمہ ہیں تو بس ہم ہیں حضرات آپ داد دیتے ہیں اور دیتے چلائیں ارپردگار آپ کو تاہیات یہ شرب بکشے داد دینے کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس منظر کا ایک پس منظر بھی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ سماتھ ارمالیں گے کہ زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں ہر قدم پر علم کی سوگات دیتے ہیں ہمیں ہر قدم پر علم کی سوگات دیتے ہیں ہمیں تو داد دینے کے لیے محفل میں جب اٹھتے ہیں ہاتھ ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں داد دینے کے لیے محفل میں جب اٹھتے ہیں ہاتھ ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں شہر اکرام کی نظر حضور دیکھنا کہ نبیوں کے سردار محمد ولیوں کے سردار علی نبیوں کے سردار محمد ولیوں کے سردار علی کشتی رحمت ذات محمد کشتی کی پتوار علی کشتی رحمت ذات محمد کشتی کی پتوار علی کس درجہ ہم وزن ملا ایک نور کے دو ٹکڑوں کا وجود شیر سماعت فرمالے کشتی رحمت ذات محمد کشتی کی پتوار علی کس درجہ ہم وزن ملا ایک نور کے دو ٹکڑوں کا وجود چودہ معصومین میں عاصف چار محمد چار علی کس درجہ نبیوں کے سردار محمد ولیوں کے سردار علی کشتی رحمت ذات محمد کشتی کی پتوار علی کس درجہ ہم وزن ملا ایک نور کے دو ٹکڑوں کا وجود چودہ معصومین میں عاصف چار محمد چار علی سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں ایک نور سے علی و محمد کا ہے وجود یہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں یہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں تمہارے حق میں ہے مولا شہادت ساری رضا بھائی دعا چاہوں گا انشاءاللہ آپ سے تمہارے حق میں ہے مولا شہادت ساری بیان ہو نہیں سکتی فضیلت ساری بیان ہو نہیں سکتی فضیلت ساری کلام پاک کو پڑھ کر ہمیں یہ لگتا ہے تمہیں نے لکھی ہو جیسے ہی آیت ساری کلام پاک کو پڑھ کر ہمیں یہ لگتا ہے تمہیں نے لکھی ہو جیسے ہی آیت ساری ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے لکھنوں کے اندر اور جنگہ بھی ملدل کے نماز پڑھی گئی ہے اتحاد کے نام پر بڑی اچھی بات ہے اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری روح ہے ہماری جان ہے ملتے ہاتھ کا پیغام ہونا چاہیے اور ہمیں ملجل کے رہنا چاہیے اتحاد کے لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے ایک جوٹ ہونا چاہیے مگر یہ ایک شرط سکے کا ایک پہلو ہے میں سکے کا دوسرا پہلو پیش کر رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو دادوں تحسین سے نواز دینا سکے کا دوسرا پہلو پیش کر رہا ہوں کہ ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں ملجل کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں ملجل کر فقر کی بات ہے پڑھنے لگے ملجل کے نماز کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں ملجل کر ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف اپنی منجل کی طرف آگے بڑھیں مجل کر فقر کی بات ہے پڑھنے لگے مجل کے نماز کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں مجل کر کتنا اچھا ہو کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں مجل کر دشمن دین نبی کو مات دینا اور ہے میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اس لیے میں چوتھا مصرہ وہ طور خاص پیش کر رہا ہوں کہ ماں تک میسیج جائے اور آپ کو تاریخ سمجھ مائے دشمن دین نبی کو مات دینا اور ہے ہاتھ میں بیعت کے اپنا ہاتھ دینا اور ہے دشمن دین نبی کو مات دینا اور ہے ہاتھ میں بیعت کے اپنا ہاتھ دینا اور ہے کیا تقابل ہے خدیجہ سے بھلا ازواج کا ساتھ رہنا اور ہے اور ساتھ دینا اور ہے ساتھ رہنا اور ہے ساتھ رہنا اور ہے اور ساتھ دینا اور ہے سو سال سے بہتر ہے وہ پل جس پل میں کوئی اقبہ پالے سو سال سے بہتر ہے وہ پل جس پل میں کوئی اقبہ پالے ایک ماں پہ صدا سے فرض یہ ہے بیٹی پالے بیٹا پالے سو سال سے بہتر ہے وہ پل جس پل میں کوئی اقبہ پالے ایک ماں پہ صدا سے فرض یہ ہے بیٹی پالے بیٹا پالے بیٹی پالے بیٹا پالے تو میدان عمل میں نسوا کو یہ درس دیا ہے ایک ماں نے بیدار جو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پا لے ازراد میں تاریخ پیش کر رہا ہوں فیرون کے گھر موسیٰ پا لے بیدار جو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پا لے عدل کب کہتا ہے عاصف پھول لے اور خار دے عدل کب کہتا ہے عاصف پھول لے اور خار دے آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے آج آپ میں سے بھی بہت حصرات اتنے لگا کہے ہوں گے خوشبو لگا کہے ہوں گے کیونکہ خوشی کا موقع ہے چار بس نے میرے سماتھ روالے عدل کب کہتا ہے عاصف بھول لے اور خار دے آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے اتنے سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے اتنے سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے عدل کب کہتا ہے عاصف بھول لے اور خار دے عادمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے اتنے سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے حضرات انجومن کی شکل کے اندر آپ چورو اپے راستوں میں نکلتے ہیں سماتھ فرمالے اگر پہر آپ انجومن کی شکل میں نکلتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ میرے چار مصرے ایک بینر شفا کے وہ ساتھ نکالیں کہ خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نصب نکلتے ہیں خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نصب نکلتے ہیں حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں حسین جیت گئے حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں حضرات ڈپارٹمنٹ کے حساب سے میں دلی پولیس کا ایک آدمی ہوں دلی پولیس کا ایک سمسپکٹر ہوں میں نے بہت سارے ملجم دیکھے ہوں اور آپ نے بھی ملجم دیکھے ہوں گے میں جو روزمرہ کا کام ہے آپ کو بتا بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی ملجم کو پرشاسن کے سامنے کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ پرشاسن کے خلاف بولے کسی ملجم کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ پرشاسن کے خلاف بولے جدہ پرشاسن اس کو لے جاتا ہے ادھر وہ چلتا ہے لیکن سلام ہون قیدیوں پر جو کربلا سے شام تک بولتے ہوئے گئے سن لے میں اپنے دپارٹمنٹ کے حساب سے پیش کر رہا ہوں سلام ہون قیدیوں پر جو بولتے گئے کہ تشنے لب تشنے جگر تشنے دہا بولتے ہیں تشنے لب تشنے جگر تشنے دہا بولتے ہیں سب کے سب نہجے بلاغا کی زباں بولتے ہیں تشنے لب تشنے لب تشنے جگر تشنے دہا بولتے ہیں سب کے سب نہجے بلاغا کی زباں بولتے ہیں تو یہ فقط جیتنے والوں کا ہی حق ہے ورنہ ہارنے والے ہراست میں کہاں بولتے ہیں یہ فقط جیتنے والوں کا ہی حق ہے ورنہ یہ فقط جیتنے والوں کا ہی حق ہے ورنہ ہارنے والے حراست میں کہاں بولتے ہیں ہارنے والے حراست میں کہاں بولتے ہیں تشنل اب تشنہ جگر تشنہ دہاں بولتے ہیں تشنل اب تشنہ جگر تشنہ دہاں بولتے ہیں یہ فقط جیتنے والوں کا ہی حق ہے ورنہ ہارنے والے حراست میں کہاں بولتے ہیں ہارنے والے حراست میں کہاں بولتے ہیں بھائی میری طرح آپ متوجہ ہو جائیں اگر میں نے زیادہ پڑھ لیا ہو تو مجھے بتا دیں ناظرین میں کہ میں اتھر بیٹھ جاؤں گا تشنالت تشنہ جگر تشنہ دہاں بولتے ہیں تشنالت تشنہ جگر تشنہ دہاں بولتے ہیں سب کے سب نہجے بلاغا کی زباں بولتے ہیں یہ فقط جیتنے والوں کا یہ حق ہے ورنہ ہارنے والے ہراست میں کہاں بولتے ہیں ہارنے والے ہراست میں کہاں بولتے ہیں تو شام کے دربار میں آپ ادنے جب رکھے قدم شام کے دربار میں آپ ادنے جب رکھے قدم مقصد سرور کا ساحل پہ سفینہ آگیا مقصد سرور کا ساحل پہ سفینہ آگیا تو یا علی کہہ کر جو اس بیمار نے انگلائی لی ساتھ دو کرسی نشینوں کو پسینہ آگیا یا علی کہہ کر جو اس بیمار نے انگلائی لی یا لی کہہ کر جو اس بیمار نے انگڑا ہی لی شکریہ میرے بھائی سات سو کرسی نشینوں کو پسینہ آ گیا مولا سجاد کے حوالے سے جو اپنا پسندیدہ میرے چار مصرے ہوں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ بڑا محضوظ ہوں گے کہ مولا سجاد کہتے ہیں کہ اسی لیے تو کوئی جنگ حملہ ہاری نہیں شیر سنیں کیا خورت بطلا ہے سنیے گا اسی لیے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں جب آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں جب آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں یہ بات اور بظاہر میں نہ توہا ہوں مگر گلے کا توق میرے ہازے لوں سے کال ہے نہیں گلے کا توق میرے حوصلوں سے بھاری نہیں لاکھ زنجیر پنہا بیڑی پنہا توق پنہا سبر سے ظلم کے میں مرحلے تیہ کر لوں گا سبر سے ظلم کے میں مرحلے تیہ کر لوں گا کربلا گھر ہے میرا اس لئے خاموش ہوں میں تیرے ظلم کا بدلہ میں تیرے گھر لوں گا کربلا گھر ہے میرا اس لئے خاموش ہوں میں تیرے ظلم کا بدلہ میں تیرے گھر لوں گا جناب علی ازگر کے حوالے سے چار مصرے پیش کروں گا اس کی تمہید میں یہ پانسا شیئر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اس میں محضوظ ہوں گے کہ تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے کب یہ ممکن ہے کوئی سامنے آ کر مارے اور اب بڑا حسین شیئر پیش کر رہا ہوں اس کو مسائم میں نہ لینا فضائل میں لینا تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے کب یہ ممکن ہے کوئی سامنے آ کر مارے یہ فقط وعدہ تفلی پہ عمل ہے ورنہ کس میں ہمت ہے جو زینب تیرے پتھر مارے اور اب شیئر سامنے آ لے فضائل کے کس میں ہمت ہے جو زینب تیرے پتھر مارے تیرے بیمار بھتیجے میں ہے اتنی ہمت یہ اگر چاہے تو لشکر کو بھگا کر مارے یہ اگر چاہے تو لشکر کو بھگا کر مارے کیا سمجھتا ہے ہمیں یا علی کیا سمجھتا ہے ہمیں شمر علی ہوشمیہ تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے کب یہ ممکن ہے کوئی سامنے آ کر مارے تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے کب یہ ممکن ہے کوئی سامنے آ کر مارے تیرے بیمار بھتیجے میں اتنی ہمت یہ اگر چاہے تو لشکر کو بھگا کر مارے فقر کے ساتھ یہ کہتے تھے حسین ابن علی تیری عوقات ہے کیا کیا تجھے اکبر مارے فقر کے ساتھ جہاں کہتے تھے حسین ابن علی تیری عوقات ہے کیا کیا تجھے اکبر مارے میں اگر ازنے بغا دے دوں علی اصغر کو میرا دعویٰ ہے کہ یہ تجھ کو تیرے گھر مارے میں اگر ازنے بغا دے دوں علی اصغر کو اب وہ جو میں پیش کر رہا ہوں چار مچنے وہ سماعت فرمالے کہ آپ آج تک سنتے چلائے ہوں گے کہ جناب علی اصغر تیر کھا کے پلٹے اگر تیر وزنی تھا تو پھر پلٹے کی وجہ کیا تھی مسکرانے کا سبب کیا تھا سنتے چلائے ہوں گے آپ کے جناب علی اصغر تین کھا کر پلٹے باپ کے ہاتھ تو وہ منقلب ہوئے یہ منقلب ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ محضوظ ہوں گے توفہ تن دے کے جا رہا ہوں کہنا دے کوئی کہ شرمندہ کیا بے شیر نے کہنا دے کوئی کہ شرمندہ کیا بے شیر نے اور اب وجہ بیان کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے پلٹنے کی بطور خاص جو لے کر جائیں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہنا دے کوئی کہ شرمندہ کیا بے شیر نے مسکرانے کے اس لئے حملہ کیا بے شیر نے کہ شہکے ہاتھوں پر بچھا کر حوصلوں کی جانماز تیر کھا کر شکر کا سجدہ کیا بے شیر نے شہکے ہاتھوں پر بچھا کر شہکے ہاتھوں پر بچھا کر حوصلوں کی جانماز تیر کھا کر شکر کا سجدہ کیا بے شیر نے تیر کھا کر شکر کا سجدہ کیا بے شیر نے اور آخیر میں چار پاس شیر جو مجھے یہ موضعے کے حساب سے ملے تھے یہ میرے لئے موضعہ تھا کہ میں نے سات شیر سوا گھنٹا کلکتا کے اندر پڑھے تھے اصحاب حسین کے حوالے سے سات شیر ہیں وہ سماعت فرمالے اصحاب حسین کے حوالے سے مولا نے فرمایا تھا کہ نہ ایسے حساب میرے بابا کو ملے نہ ایسے حساب میرے نانا کو ملے ان انسار حسین کے حوالے سے شیر سماعت فرمالے کہ کہہ نہیں سکتا کوئی تیرو تبر سے ڈر گئے کربلا کے تپتے سہرہ کو لہو سے بھر گئے کربلا کے تپتے سہرہ کو لہو سے بھر گئے کتنے دلوالے تھے انصار حسین ابن علی کتنے دلوالے تھے انصار حسین ابن علی جہ نساری میں بھی اپنا نام روشن کر گئے اور حضرات جو دعوے اور دلیل ہیں اس دعوے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ اس نویت کا شیر اب تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہہ نہیں سکتا کوئی تیرو تبر سے ڈر گئے کربلا کے تبتہ سہرہ کو لہو سے بھر گئے کتنے دلوالے تھے انسار حسین ابن علی جانی ساری میں بھی اپنا نام روشن کر گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی چھوڑا نہیں سرور کا ساتھ یہ دعوے ہے اور دلیل پیش کر رہا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی چھوڑا نہیں سرور کا ساتھ ٹکڑے ٹکڑوں میں رہے اور ساتھ سر کے سر گئے ٹکڑے ٹکڑوں میں رہے اور ساتھ سر کے سر گئے تو ان مقدس ہستیوں کے حوصلے تو دیکھئے فتحہ کا اعلان کرنے قاتلوں کے گھر گئے فتح کا اعلان کرنے قاتلوں کے گھر گئے اس لیے شہنے خریدی تھی زمینِ کربلا کہنا دے کوئی کہ لڑنے ہم کسی کے گھر گئے کہنا دے کوئی کہ لڑنے ہم کسی کے گھر گئے عشقِ شپیری کا سب موزہ تو دیکھئے مارنے آئے تھے جو ان کو وہ خودی مر گئے مارنے آئے تھے جو ان کو وہ خودی مر گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی چھوڑا نہیں سرور کا ساتھ ٹکڑے ٹکڑوں میں رہے اور ساتھ سر کے سر گئے